خود ہے صفتِ الٰہی اس لئے جب اللہ بے نیاز ہے تو اس کا کلام بھی بے نیاز ہے کوئی اللہ کو پوجے نہ پوجے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑھتا فرق پجاری کو پڑھتا تم حکومت کے دربار سے بھیک لو یا اللہ کے محبوبوں کی چوکھٹ سے بھیک لو اللہ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑھتا فرق تم کو پڑھے گا یہی وجہ ہے قرآن اطلاع بے نیاز ہے اطلاع بے نیاز ہے کہ اگر اس کا ترجمہ غلط کرو تو قلم کو روکتا نہیں اس لئے جب لوگ قرآن کی غلط تفسیر کرتے ہیں تو قرآن انہیں ٹوکتا نہیں ان کا ہاتھ پکڑتا نہیں تبھی تو غلط توجیحات چھپ گئیں تبھی تو غلط تفہیمات چھپ گئیں تبھی تو غلط تنقیحات چھپ گئیں تبھی تو غلط تشریحات چھپ گئیں کیونکہ قرآن بے نیاز ہے کل ہو اللہ احد میں احد ہے احد کا ترجمہ تین کرو کل بولے گا ہی نہیں اس لئے ضروری تھا کہ عیسان بولتے قرآن کے ساتھ کچھ بولتے قرآن ہو کہ جب قرآن کی عظمت پر حرف آئے تو قرآن تو مسجد نبوی کے تاق پر رہے لیکن توفان کو کربلا میں روک دیا جائے یزیدیت کو بے لقاب کر دیا جائے کہ جب تک علی ہیں کوئی قرآن بدل نہیں سکتا جب تک حسن ہیں کوئی امت کو لڑا نہیں سکتا اور جب تک حسین ہیں کوئی قرآن کو بدل نہیں سکتا واہ 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 اس لئے قرآن کو آپ نعرہ نہ لگائیں تاکہ میرا دو مینہ چور کب نہ ہو این نہ لگاؤ کی اپیل اچھا میں نے کہا نعرہ نہ لگاؤ تو ترجمہ یہ کیا گیا لگا دیا گیا میں کہتا ہوں لگاؤ تاکہ نہ لگاؤ اچھا دونوں کا معنی یہیں ایک ہے لگتا ہے باہر سے ہوا غلط آ رہی ہے حضرت اگرامی قرآن کو ساتھی چاہیے تو ساتھی کے لئے جماعت میرے ذہن میں ہے بے مثال جماعت لا جواب جماعت بے نظیر جماعت وہ ہے جماعت صحابہ خدا کی قسم چشم فلک نے ایسی جماعت نہیں دیکھی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ایسی جماعت وجود میں نہیں آئی جو جماعت صحابہ ہے میرے نبی کے صحابہ کوئی صداقت کا مینار ہے کوئی عدالت کا بہر زخار ہے کوئی شخابت کا دریہ ہے کوئی شجاعت کا پہاڑ ہے خدا کی قسم ایسی جماعت نہیں پھر بھی رسول پاک نے صحابہ کو قرآن کا ساتھی نہیں بنایا اہلِ بیت کیوں وہ صحابہ اولائقہ حمر راشدون وہ صحابہ اصحابی کا نجوم وہ صحابہ اللہ اللہ فی اصحابی وہ صحابہ دست و دست دریہ بھی لچھوڑے وہ صحابہ بہر زلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے وہ صحابہ افریقہ کے جنگلوں میں جس نے آبادی کی وہ صحابہ کلیساؤں میں ازانیں بلند کر دی وہ صحابہ ارے دریہ کو خط لد دے تو لہروں کا مزاج بدل جائے وہ صحابہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول کے پہلو میں آرام کریں وہ صحابہ دین پر قربان ہو جائیں وہ صحابہ صحابہ بد اور ہوت خیبرو خندق میں الائے کلبت الحق کریں وہ صحابہ جنہوں نے ریکستانوں میں اسلام کی آواز بلند کی وہ صحابہ گرجہ گھروں میں توحید کا رنگ ڈال دیا وہ صحابہ جنہوں نے تین سو ساٹھ بوتوں کو مکہ سے باہر کروا دیا وہ صحابہ ایسی عظیم و شان بے مثال جماعت کو قرآن کا ساتھی کیوں نہیں بنایا ساتھی کیوں نہیں بنایا اس میں میرے نبی کا علم غیب ہے میرے نبی کا علم غیب ہے توجہوں سے سنیے گا ابے صحابی پہلے سمجھو ہوئی صحابی what is definition of صحابی صحابی کی پوری بھوشہ کیا ہے ہمارے حجی صاحب صوفی صاحب ہیں کی کی پوری بھوشہ ہوئی صحابی کی بھوشہ کیا ہے صحابی کی definition میں بتاؤں جس آدمی میں دو صفت ہو وہ صحابی ہے two quality in any person that is صحابی ایک تو اس نے اپنی آنکھوں سے رسول کو دیکھا ہو he looked holy prophet by his own eyes اور دوسری quality یہ ہے کہ جب اس کی موت ہو تو اسلام پر ہو دیدار مصطفی موت علیہ السلام یہ دو بات جس میں وہ صحابی دیدار مصطفی موت علیہ السلام وہی ہے صحابی ابو جہل نے رسول کو دیکھا اسلام پہ مرا نہیں صحابی نہیں وہ ویسے کرنی ایمان کے ساتھ گئے دیکھا نہیں صحابی نہیں تو صحابی بننے کے لئے رسول کی موجودگی ضروری جب تک رسول لہیں گے صحابی بنیں گے اور رسول جانتے ہیں کہ ایک دن مجھے پردہ کرنا ہے اور جب میں پردہ کروں گے تو صحابی بننا بند ہو جائیں گے جتنے بن گئے وہی رہیں گے نئے بننا بند ہو جائیں گے اور ایک بات کھول کے سنیے کسی بلے سے بلے صحابی میں بہت ہوش بے وہ اللہ مفتی صاحب کسی بلے سے بلے صحابی میں یہ طاقت نہیں کہ اپنے باتے ہیں اور یا ہی رہینے باتان موسیقی